نمسکار دوستو میں تنیا گڑکری بھارت سے ایک دن پہلے ہم نے سنسط میں کینجی منتری شریمتی سنتی رانی جی کا ادبودھن سنا اور مجھے امید ہے کہ لاشو کا منچ بنا کر پرسکار وہ دورنے والے پیشاچوں کو قرارہ جواب مل گیا ہوگا اور مل بھی چکا ہے کیونکہ آج وہ تیتر بیتر ہیں یا پھر اپنے ڈی فیرمیشن والے ایجندے میں پھر سے جھٹ گئے ہیں لیکن میں نے یہاں کر بات کرنے کا نیڑا اس لیے لیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے مطل اور پریوار گن بہت آہت ہے مہی شاسر والے رہزر کارٹنز حالانکہ کچھ سبو گہت تو انہیں بھی تھی لیکن لگتا تھا کہ کیونکہ سناتن کہتا ہے کہ کسی دانوں میں بھی اگر ایک گن ہے تو اس گن کو پوجا جا سکتا ہے انہیں لگتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہوگا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے شاتر دماغ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان لوگوں نے ہماری آراتیاں ماں کو وحشہ کہا اور یہ کہا کہ اس نے مہی شاسر کو جھل سے اپنے پیار کے جان میں خسا کر مارا یہ ہی اسی طرح کے شبد یہ لوگ کئی ورشوں سے پریوک ملا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اکلوکی گھٹنا ہے یا کچھ ہی ورشوں کے گھٹنا ہے پچھلے دشک پر سے بھی زیادہ سمیسے ہمارے اکیڈیمیس میں یونیورسٹیز میں اور سو کالڈ بودھی جیوی طبقوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت پچھلیت ہو چکے ہیں ایک دیوی دیوتا کے وشے میں نہیں ہیں ہمارے مہا پلشوں طبقوں نے یہ بکشا ہے شیواجی جن کے لیے کہا جاتا ہے ان کے شطرو بھی مانتے تھے کہ وہ مہلاوں کا سممان کرتے ہیں جنہوں نے اپنے شطرو کی پتر ودو کو بھی ماں کہا اور اسے اسی سممان کے ساتھ اپنے گھر واپس بھیجا وہ شیواجی کے لیے ممبر یونیورسٹی کے کچھ عوامی پروفیسرز یہ سکھاتے تھے بچوں کو کہ شیواجی was a great limonizer can you imagine ان کی چھوڑیے خوداتمہ چندر شیخہ رازات بھارت کے لیے اپنے جان لینے بارے پچھلی جہنٹی پر شاید آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ان کے جنہوں کا مزاک اڑا رہے تھے ان کی بلیدان پر سوالیاں نشان لگا رہے تھے کیا غلطی ہے ان کی کہ انہوں نے بھارت کے لیے جان دی ہے ایسا ہی نہیں ہے یہ ایک گھتنا ہی نہیں ہے آپ کو بتاتے ہوں کہ اس طرح کی کئی گھتنائیں لگاتار ہو رہی ہیں اور یہ لوگ ہمارے ہی بیچ رہ کر ہم سے ہی سممان پاتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی اخلے نہیں ہیں یا ہم کائر ہیں وغیرہ اس لیے ہم انہیں سممان لیتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایجنڈے میں اپنے آپ کو پڑی ہوشیاری سے چھپانا جانتے ہیں یہ لوگ پترکار، بدھی جیوی، ساہتکار کا تنگا اور لیتے ہیں بھیڑ کی خال میں چھپے ہوئے بھیڑی ہیں یہ لوگ کون جات ہوں؟ روش کمال جی، بڑے نشپکش پترکار بنتے ہیں گھتنا بتاتے ہوں میں راجستان وشیر ڈیلے میں دو ہزار بارہ جن سنچار اوم پترکاریتا میں سناتک اٹھتر ہوں دو ہزار بیارہ والے بیچ میں ایک چھاتر جو کہ مول نیوہ سے آندولن سے بڑا پریڑی تھا اور اس کی گلدی ہے وہی کہ اس نے مجھے بھی اپنے گروپ میں اٹھ کر لیا میں نے وہاں دیکھا وہ کیا کرتا تھا؟ سارے دیوی دیوتاؤں کا چلت رہنا آتنگیوں کا بہت زیادہ سممان اور ہندووں کو آتنگی بتانا حالانکہ اس سب کے لئے اسے جیل بھی جانا پڑا اس نے کیا لکھا تھا؟ میں شماع کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ آپ کا جاننا ضروری ہے اس نے لکھا تھا ماں سیتا کے وشے میں سیتا والمی کی آشرم میں کے باہر نروستر نہا رہی تھی کھلے میں لکشمن آئے سیتا کو دیکھا ان کی آنکھیں چوندھی آ گئی اور اس گھٹنا کا پرنام کش ہے حالانکہ بھارت کی نیائے ویوستہ نے اس کے لئے اس کی جانچ بھی تھی اسے جیل جانا پڑا لیکن مجھے بڑا آسچاری ہوا جب اپنے آپ کو اتنا بڑا پترکار کہنے والے روش کمار جی کے شو میں کچھ دن بعد میں نے اسی کو بیٹھا پایا ایک دلیت پیڑی شوشت چھاتر کے روپ میں اور روش کمار جی اپنے دشکوں کو بتا رہے تھے کہ یہ دیکھئے یہ ایک دلیت چھاتر ہے جسے ابھیورٹی کی آزادی سے روکا گیا جو برہمن واد کا شکار بنا جسے اتنا چار سہنا پڑا اور جسے جیل جانا پڑا یہ پترکاری تک اس کر رہ گیا ہے آپ کا یہ نا یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اچھے سے ستھاپت کرتے ہیں جیسے دیکھیں بچپن میں ہم نے ہمیشہ ایک ادھارن دیکھا ہر جگہ پوسٹرز رہتے تھے محلہ امبال ویوکار سوی بھاگ کے کیلنڈرز میں وہ تصویر دیکھی اور ان تھتی روئے بھارت کی پہلی بکر پرسکار ویجیتا یہ محترمہ ہر ایک وشے پر بھارت کا ویروت کرنے کے لئے جانی جاتی ہیں ہر ایک وشے پر ساماجک مددوں پر دھرم کا ویروت کرنے کے لئے ہندو دھرم کا ویروت کرنے کے لئے جانی جاتی ہیں کشمیر کی آزادی کے نام پر آتنکوات کا سمرسن کرنے کے لئے جانی جاتی ہے لیکن ہم لوگ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے چلو بکر پرسکار ملا ہے کچھ تو اچھا لکھا ہوگا کچھ تو سوچتے ہوں گی اور اسی لئے ہم سوچتے تھے کہ چلو ان کی بھی بات سنی جائے کیا لکھا تھا انہوں نے the call of small things جس کے لئے بکر پرسکار ملا ہے نام بڑا اچھا ہے لیکن اس کا ویشہ وستو کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کچھ دلت پرطارنا کا تڑکہ لگاتے ہوئے انہوں نے دو سگے جڑوہ بھائی بہنوں کے مدھی اور شارعرک سمبندوں کی خطن ستا کو اس میں جتر کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے عادش ہو سکتے ہیں اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ اپنا پورا نام چھپاتی ہیں یعنی اتنا ہی صاحب سے ایک سرکار کے بھارت سرکار یا ایک دیش کی خلاف کھڑے ہونے کا انہوں نے بتانا چاہیے ان کا پورا نام ہے سزینہ اروندتی روح ان کی ماں ایک سیریل پریشن تھی اور بڑا ہی عجید سیوگ ہے ہنڈی ٹی وی کے کرتا دھرتا پرنے روائے ان کے چچے رے دشتے دار ہیں حالانکہ ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے ایک ہی گھر میں کئی پرتیبہ شانی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے پرتیبہ شانی لوگ بھارت کے ویروت میں بات کرنے والوں کے لئے آتنگ وادیوں کے لئے ہمیشہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے نظر آتے ہیں میری سمجھ سے پڑے ہیں بڑے شافرانہ طریقے سے یہ قریب گھر کے بچوں کو شکارت نکتے ہیں اور جب کچھ ہوتا ہے انہیں کھڑا کرتے تھے جیسے اس جینیو والے پرپرن میں انہوں نے کنیہ کمار کو کھڑا کر دیا کہ دیکھئے یہ بہت قریب گھر کا لڑکا ہے میں بھی مانتی ہوں کہ یہ آپ کی غلط اور قدی سوچ کر شکار بنا ہے آپ نے برین واش کر دیا اس لڑکے کا کیونکہ عمر خالد جس کے پتا ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پر بڑے فکر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا مسلمان ہے اس لئے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے آپ کا بیٹا تو کہتا ہے کہ وہ ایک اتھیسٹ ہے اتھیسٹ ہے لیکن بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ نعرے لگانے میں اس کو یا لگوانے میں بھی کوئی شم نہیں آتی ہے اچھا اور ان کے پتا جی کے وشم میں بھی بتانے کیا کرتے تھے یہ یہ کہنے کو سماج سے بھی ہے لیکن یہ آتم کی سنگٹھن سیمی کے پیچھے ایک سکریہ ہاتھ رہ چکے ہیں اور سما سیوا کے نام پر انہوں نے سیمی جیسے آتم کی سنگٹھن پر لگے پرتبند کو ہٹانے کی بھی پیروی کی ہے ہم آپ سوچئے بیٹا کیا الگ کر رہا ہے اسی طرح سے یہ لوگ اپنا جال بنتے جا رہے ہیں ہمارے یوبا منوں کے خلاف دیکھیں کسی بھی دیش کو برباد کرنا ہو تو یوہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے انہیں ڈرکس کی عادت ڈال دو انہیں یا پھر انہیں اس طرح کی چیزوں میں پھسا کر ان کا بھی جیون برباد کرو جڑوں سے کٹا ہوا پیڑ کبھی بھی نہیں اکتا اور یہ لوگ ہماری جڑے کھوڑ رہے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بولنے کی ازادی چاہیے اور ان کے لالگڑوں میں کیا ہوتا ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے وہ بری طرح سے نرمتہ سے مار دیا جاتا ہے اُلٹا لٹا کے آگ لگا کر چلا دیا جاتا ہے اسے زندہ پھار دیا جاتا ہے اس طرح کی گھٹنائیں عام ہیں لالگڑوں میں جہاں جہاں پر ماؤ وادیوں کا شاسن ہے شاسن یعنی کبسہ ان لوگوں کو ہٹانا ہوگا اور اس کے لئے چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی پیلیاں بچی رہیں تو آپ کو کمرکس لیں کیسے پہلی بات ان لوگوں کو بہت اچھا بدھی مان وغیرہ وغیرہ بدھی جیوے ماننا بند کیجئے خارج کیجئے انہیں انہیں کے پاس کوئی ترک نہیں ہے کوئی وچار نہیں ہے آپ نے دیکھا یہ ہوگا ابھی اس پرکرن میں کیا ترک دے رہے ہیں یہ کہ اول ابھی وقت کی آزادی کوئی وچار نہیں ہے ان کے پاس یہ اپنی وکروتیوں کو کلا کا نام دیکھیں سوچ کا نام دیکھ کر ہم پر تھوپ رہے ہیں یدی آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس طرح کے کوئی پروفیسرز ہیں آپ انہیں خارج کیجئے ان کو روکیئے ان کی بات نہیں سنیے یدی آپ کلاک شیطر میں ہیں تب تو آپ ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہی ہوں گے ہمیشہ ان کے ساتھ کام کرنا بڑھیں اور جو لوگ پربھاوشالی پدوں پر بیٹھے ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو بھارت کو توڑنے کی باتیں کرنے والے ہیں یہ لوگ کلاک کے نام پر بہت بڑی بڑی گرنٹس لیتے ہیں گورنمنٹ گرنٹس اور پھر کوئی ایک نکڑناٹہ کیا کچھ بھی وکرت چیزیں دکھا کر اور ایش کرتے رہتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی گرنٹس سینکشن کرتے ہیں دیکھئے کہ یہ واسطہ بھی کلاکاروں کے پاس جا رہی ہے یا بودک آتنکوالیوں کے پاس آپ کا دائیت تو ہے یہ 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 آپ چاہتے ہیں دیش پچا رہے ہیں اخباروں کو دیکھئے کس طرح سے آتنکیوں کا ساتھ دینے والوں کا سمرتن کر رہے ہیں جو بھی آپ کو ایسا کرتا دیکھیں بہشکار کیجئے اور دوسری بات اپنے ویوہار کو بھی پرکھئے سوچئے کہ ہم ایسے کونسے سوراکھ چھوڑ دیتے ہیں کہ جن سے ہو کر یہ لوگ ہمارے دیش کے شریر میں کیے کٹانوں پروش کر جاتے ہیں اپنے ویوہار کو پرکھئے کیا کبھی مزاک میں ہی سہی کسی طرح سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے کسی جاتی یا کسی بھی سمودھائے وشش کے خلاف کوئی ٹپڑنی تو نہیں ہو رہی ہے سوچئے کہ ہم ہر ایک سے برابری کا ویوہار کر رہے ہیں کیا ہم اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو اپنے ویوسائیوں میں کام کرنے والوں کو صحیح اجت ان کا پارشمیت دے رہے ہیں اور یہ بھی سوچئے کہ آپ کے بھر میں کام کرنے والے دیدی یا بھائی یا کام ختم کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے کیوں نہیں دی سکتے ہیں من کا سممان سب سے زیادہ محتو رکھ رہا ہے اس بات کو یاد رکھئے بھارت کو ٹوٹنے مد دیجے کیونکہ بھارت کا بھوشیہ صرف آپ کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں میں وندے ماتر تو چھٹą بعد abide آپ آپ